ابھی پانچھا دن پہلے ایک اخوار نکلا وہ پڑھ لیا ہوگا آپ نے خبر تو پورے ملک میں شائع ہوئی ہے معلوم ہے کیا امریکہ کے ایک ڈانکٹر نے ریسرچ کیا ہے ناظر بھائی تو وہ ڈانکٹر کہتا کہ ہارٹ کی جو بیماری آدمی کو پیدا ہو رہی ہے وہ اس کے ہارٹ کی کمائی ہے کتنی اچھی بات اس نے کہیے اب اس نے اس پر جو جملے لکھے ہیں وہ سنیے یار کس کی ہمت ہے جو نبی کے دین کو نقصان دے گا نبی کے عظمت کو گھٹائے گا جلسہ سجانے والوں ذرا قیمتی بات سنو ڈانکٹر مسلم نہیں غیر مسلم تھا ڈانکٹر مگر اس نے ریسرچ کیا ہارٹ کی بیماری ہارٹ کی پروبلم آدمی کو آتی کیوں ہے تین ساتھ تک ریسرچ کیا اس نے ابھی سات دن پہلے اخبار اور پوری دنیا کے اندر اس کی یہ خبر عام ہوئی معلوم ہے اس نے کیا لکھا کہا چند بجائیں ہیں جن وجو ہارٹ کی بنیاد پر ہارٹ کی بیماری زیادہ ترقی لے رہی ہے اور وہ یہ آدمی دکان سے آیا مارکیٹ سے آیا کھیت کلیان سے آیا محنت مزدوری کر کے آیا سر سے پاؤں تک پسینہ تھا پورا وجود اس کا حرکت میں تھا پسینے میں بھیگا ہوا تھا گھر میں آیا پانی کی ضرورت تھی آزائے رئیسہ بھی ہر لہے تھے پانی کی تلم میں تھے اس نے فریجر میں ہاتھ ڈالا تھنڈے پانی کی بطل نکالی برداشت نہ ہوا پیاس تیز کی لگی تھی کھڑے کھڑے پانی پی گیا جو آزائے اس کے اب تک دھلک رہے تھے جب تھنڈا پانی اس کے وجود کے آزائے رئیسہ سے جا کے مس ہوا دھلکتے ہوئے آزائے وہی پر خاموش ہو گئے تھنڈا پانی اچھا لگا عادت بشابیل ہو گیا اب جب جب ایسا مرحلہ پیش آتا تھنڈا پانی کھڑے سے ایک ہی ساس میں بوٹل پکرتا اور بوٹل کا پانی پی جاتا دھیرے دھیرے جب آدھی ہوا کھڑے سے پانی پینے کا تھنڈا پانی پینے کا گرم وجود پر تھنڈا پانی ڈالنے کا تو جو سرزہ لے کے پشت میں اور پرستے اس کے مسانے سے اور پیر سے نکل کر جو نسیں اس کے ہاتھ سے جا کے مس ہوتی اور ٹچ ہوتی ہیں دھیرے دھیرے وہ نسیں کمزور پڑ گئیں اور جو دل کے اندر بال کلاتے ہیں وہ بلوگ ہونا شروع ہو گئے ایک دن وہ آیا جو کارکول ایک گھون کا ہونا تھا یہاں تک کہ بال یہاں بلوک ہو گیا ایک دن وہ آیا کہ آدمی کو درد ہوا زمین پر الٹا ہو کے کر گیا دوٹوں نے اس کو ہاتھ کی بیماری تجریز کر دیا اب اگر بال دلوائے گا تو دھائی لاکھ روپیہ جائے گا دونوں بال دلوائے گا تو پانچ لاکھ روپیہ جائے گا وقت پر علاج ہو جائے تو ٹھیک اور وقت پر علاج نہ ملے تو اسی بیماری کو لے کر آدمی انتقال کر جاتا ہے اب وہ دوٹر کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہاتھی اس پروپ لب سے محفوظ ہو جاؤ تو کرم چسب ہو آپ کا آزائے رئیسہ کام تو تھڑکتے ہو آپ کے فوری دوت پر پانی مت پیو گھر میں آکے کچھ دیر آرام کرو اور اگر آرام بھی نہ ملے طلب ہے پانی کی تو آپ پہ اپنے سر پہ کوئی کپڑا رکھ لو پانی کی بٹل ہاتھ میں لے لو تو بٹل سے پانی مت پیو کسی پیالے میں لے لو اور دھیرے دھیرے پانی اپنے موں کے اندر ڈالو جس کی مقدار جتنی مقدار کی ضرورت تمہارے آزائے کو تھی اتنی مقدار سے پانی تمہارے وجود میں تاقل ہوگا جیسے ضرورت تھی آزائے پانی کو ویسے ہی قبول کریں گے بجائے بیماری کے وہی پانی تمہیں شفا دے گا اُوہ دوکٹر کا کہنا ہے سگھ دھاب کر پیو دھوڑا دھوڑا کر کے پیو زمین پر بیٹھ کر پیو آہستہ سے پیو ساس لے لے کر پیو خاموشی کے ساتھ پیو دوکٹر نے اسی چیز کو جب اچھے طریقے سے لیا ادھر تو ریسرچ کیا بیماری ہوئی کیوں اور ادھر معلوم کیا سچائی کیا ہے تو دوکٹر کو خبر ہوئی کہ تم نے تین سار ریسرچ کیا تب اس پانی کے پینے کے اس منزل پر پہنچے ہو آج سے پندرہ سو سال پہلے یہ جملے مسلمانوں کے پیغمبر نے اپنی امت کو عطا فرمائے تھے پانی جب پینا ہو تو سیدھے ہاتھ میں لے کر پینا زمین پہ بیٹ کر پینا دین ساسوں میں پینا سگدھاب کر پینا امریکہ کے دوکٹر نے جب یہ سنا تو کہا کہ ان پر تعلیم کیا تھی تو کہا ان کے پاس کوئی علم ایسا نہیں جو موجود نہ ہو اللہ نے تمام علم اس پیغمبر کو عطا فرمائے تھے دوکٹر کہتا ہے میری ریسرچ اس پیغمبر کی خدموں کی دھول بھی نہیں ہے میں کلمہ پر کے مسلمان ہوتا اس لیے کہ جس نے پندرہ سو سال پہلے اُبت کا علاج عطا فرمایا ہو اس نبی کا دین کبھی چھوٹا نہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوشیت عظمت مصطفیٰ کانفرائز مسلکِ عالی حضرت بہت اچھا حضرت میرے بھائی آپ سمجھئے آپ نے دیو کو پہچانا نہیں اسلام کو پہچانا نہیں آج بھی دھوکے میں ہیں آپ اسی کی ہمت نہیں ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا دے ارے یار تم دور جا رہے ہو غیر قریب آ رہے ہیں زور سے بولو زور سے تم دور جا رہے ہو غیر قریب آ رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے ہم آج کر رہے ہیں رسالت بہت چنوں پہلے اس پیغمبر نے یہ راستے اپنی امت کو عطا فرما دی جو اس پہنچا دے جو اس پہنچا دے نگا موسیقی